بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان اتمنز یوٹیوب چینل میں حشامدید پاکستانی فورسز کی جو چک پوسٹس کی اوپر دہشت گردوں نے کیچ میں بلوچستان میں حملہ کی ہے پاکستان ایران کا جو انٹرنیشنل بارڈرہ یہاں پر جو پاکستانی فورسز کی پوسٹس کی اوپر دہشت گردوں نے بہت بڑا حملہ کی ہے اس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کے دو جوان یہاں پر شہید ہو چکے ہیں بلوچستان لبریشن آرمی کے بیلے کے دہشت گردوں نے اس دہشت گرد حملے کی ذمہ داری قبول کر لیے اور یہاں پر جو بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے ہیویے تھیاروں کا استعمال کی ہے پاکستانی فورسز اور جو بیلے کے دہشت گرد ہیں یہاں پر ان کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے اب جو بیلے کے دہشت گرد ہیں بلوچستان لبریشن آرمی کے ان کو وہ کتنا زیادہ نقصان پہنچ چکے ہیں اس بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے لیکن پاکستانی فورسز کے دو جوان اس کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں اور دہہت گردوں نے ایران کی سرزمین کے استعمال کر کے ایران میں بیٹھ کر انہوں نے بارڈر پر جو پاکستانی فورسز ہیں ان کے اوپر حملہ کیے ہیں اب جو بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے دہہت گرد ہیں بیل ایف کے دہہت گرد ہیں یہ زیادہ تر ایران کی سرزمین کے استعمال کر کے پاکستان میں دہہت گردی کرتے ہیں لیکن اس بار جو بلوچستان لیبریشن آرمی کے دہت گرد ہیں انہوں نے بلوچستان کی سرزمین کے استعمال کر کے جو پاکستانی فورسز نے ان کو ٹارگٹ کی ہے اب جو ایران اور افغانستان کی سرزمین لگتار استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں دہت گردی کرنے کے لیے پاکستان میں جتنی بھی دہت گردی ہو رہی ہے ایران اور افغانستان پاکستان اسلامی برادر مالک ہیں ان کی سرزمین کے استعمال کر کے پاکستان میں لگہ تار دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس سے پاکستان کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ رہے ہیں پاکستان کا صوبہ ہے بلوچستان اس کے علاقے ہرنائی کا یہاں پر بلوچستان لبریشن آرمی کے دہت گردوں نے بیلے کے دہت گردوں نے جو سڑک ہے اس کو بند کرنے کے بعد یہاں پر جو ٹرکیں ان کو تباہ کر دیئے جو ٹرکوں کے انجن ہیں جو ان کے ٹائرہ یہاں پر انہوں نے گولیاں چلا کر ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچا دیئے اب جو ٹوٹل ٹرک ان کا کتنا نمبر بنتا ہے جو بلوچستان لبریشن آرمی کے بیلے کے دہت گرد ہیں انہوں نے یہ بات کیے 41 ٹرکوں کو یہاں پر انہوں نے تباہ کر دیئے اب یہاں پر نمبر 30 بھی بتایا جا رہا ہے اس کے قریب بھی بتایا جا رہا ہے لیکن کافی زیادہ جو ٹرک ہیں ان کو یہاں پر جو بیلے کے دہت گرد ہیں انہوں نے تباہ کر دیئے اور یہاں پر جو ڈرائیور موجود تھے ان کے بعد جتنے بھی پیسہ تھا یہ بھی بیلے کے دہت گردوں نے یہاں پر لوٹ لیا ہے اور کافی زیادہ یہاں پر جو ڈرائیور ان کو نقصان پہنچ چکے ہیں اب جو بلوچستان لبریشن آرمی کے دہت گرد ہیں یہ بلوچستان کے لوگوں کی بات کرتے ہیں ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں اب یہاں پر خود یہاں پر یہاں پر ان کو قتل بھی کرتے ہیں اگر یہ پیسے نہ دیں ان کو یہ قتل بھی کرتے ہیں ان سے یہ بتبھی وصول کرتے ہیں اور یہاں پر جو بلوچستان کے عام معصوم لوگ ہیں غریب یہاں پر جو ڈرائیور ہیں ان کو بلوچستان لبریشن آرمی کے دہت گردوں نے کافی زیادہ نقصان بھی پہنچا دیئے اب جو پاکستانی فورسز کے جوانے یہاں پر وہ آ رہے تھے ان کی جو گاڑی اس کو بھی آئی ای ڈی حملے سے تباہ کرنے کی ذمہ داری بھی لے کے دہت گردوں نے قبول کی ہے گاڑی کے بارے میں پاکستانی فورسز کی کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے لیکن یہاں پر جو ٹرکیں ان کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ چکے ہیں اور جو بلوچستان کے لوگ ہیں یہاں پر جو بلوچ دہت گرد انظیمیں ہیں اپنے لوگوں کو یہاں پر یہ خود ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے نام پر یہ دہت گردی کرتے ہیں لیکن خود ہی ان کو یہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے افغانستان کے علاقے ننگر خار کا یہاں پر افغان جو سپیشل فورسز ہیں افغان طالبان کے جو فائٹر ہیں انہوں نے ایک کامیاب آپریشن کی ہے جو دہت گرد ان کے خلاف یہ ان کا کامیاب آپریشن ہے اور اس آپریشن میں انہوں نے جو دہت گرد کمانڈر ہے تراب بجوڑی اس کو حتم کر دی ہے اس کے ساتھی کے ساتھ اور یہاں پر افغان طالبان کے جو فائٹر ہیں اور جو دہت گرد ان کے درمیان شدیل لڑائی بھی ہوئی ہے اور جو دہت گرد کا کمانڈر مارا گیا بجوڑی یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ دہت گرد کا کمانڈر تھا اس سے پہلے جو پاکستانی طالبان ہے ٹی ٹی پی کے دہت گرد نے تحریک طالبان پاکستان کے یہ ان کے ساتھ جڑا گیا تھا اس کے بعد ٹی ٹی پی کو چھوننے کے بعد طالبان کی دوبارہ جب سے حکومت آئی ہے پاکستان میں تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ کے قریب پچھتر پرسنٹ کے قریب پاکستان میں جو دہت گردی ہے اس میں کافی زیادہ اضافہ بھی ہو چکے اور اس سے پاکستان کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ چکے ایران اور افغانستان یہ پاکستان کے سلامی برادر ممالک ہیں ان کے جو باڑر ہے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا لگتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ان کی جو سرزمین ہے پاکستان کے خلاف لگتار استعمال ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ ممالک اس میں شامل بھی ہیں اس سے پاکستان کو کافی زیادہ نقصان پہنچ رہے انڈیا دنیا کے کافی ممالک یہاں پر ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں ان کو انٹیلیجنس دے رہے ہیں لیکن یہاں پر جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے ایران اور افغانستان کی ہو رہی ہے اور اس سے پاکستان کو لگتار کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ رہے اپنے حیال رکھیں گے اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ